اتنے سالوں سے مولانا بول رہے تھے بھئی داڑی رکھو داڑی رکھو داڑی رکھو کوئی رکھ نہیں رہا تھا لیکن جب کسی بڑے ایکٹر نے داڑی رکھنا شروع کر دی تو فیشن میں آ گیا نا اب جب فیشن آ گیا ہر کوئی رکھ رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ فیشن کا فیشن بن گیا مذہب کا مذہب بن گیا تو ایسی داڑی پہ اہل ویعت لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو کسی ایکٹر کے لیے رکھ رکھ رہا ہے کلچر مت بناو دی ان کو وہ کلچر کے ذریعے سے وارد ہوتے ہیں تمہاری نسلوں کو تباہ ورباد کر دیتے ہیں بچیوں کے حیاء کو تباہ ورباد کر دیتے ہیں جوانوں کی غیرت کو تباہ ورباد کر دیتے ہیں کہ میں نے کئی سال پہلے آپ کو مثال دی تھی ایک آئے کونٹیکٹ کا جو تصور یونسٹریز میں مختلف بچے جو یونسٹری میں پڑھتے ہیں کہ بیٹا کونفیڈنس بیدا کرنا ہے تو آئے کونٹیکٹ ہونا چاہیے اب ظاہر ہے کوئی ایڈیوکیشن ہے بچہ بچی یہاں ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ کی بیٹی بھی وہاں ہے آپ کے بچے بھی وہاں ہیں اب جو وہ کونفرنس دیتے ہیں وہاں پہ تو آئے کونٹیکٹ ہونا چاہیے جیسے ہمیں خطیب ہوں تو خطیب کے لیے خطابت کا اقاضہ ہے کہ اس کا آئے کونٹیکٹ ہو میں ہاں ستھت کو دیکھے پڑھوں تو آپ کی طرف توجہ نہیں رہے تو وہ خطیب جو آئے کونٹیکٹ نہیں کرتا اس میں کونفیڈنس نہیں ہوتا یہ خطابت کا فن ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں اگر کونفرنس دینی ہے تو آئے کونٹیکٹ ہونا ضروری ہے اس کا مطلب یہ بچہ جب بات کر رہا ہے تو سامنے ایک بچی اس کی کلک کھڑی ہوئی ہے تو یہ آپس میں کیا کریں آئے کونٹیکٹ کریں تو یہ خاطر فون کرتے ہیں مولانا میں کروں تو کیا کروں ٹیچر نے پابند کیا کہ میں بات کرتی ہوں کونٹیکٹوں کو جھکا کے بات کرتی ہوں کتنی تمہارے اندر کونفیڈنس نہیں ہے تو ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں تاکہ جوانوں کے حیاء کو کیا کیا جائے ختم کر دیا جائے